اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزت چوبیس کا آغاز ہونے والا ہے دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزت چوبیس کے لیے پاکستان ٹیم کے نئے کپتان بابر آسم نے اپنے سولہ رکنے سکارڈ کا اعلان کر دیا ہے دوستو اس سولہ رکنے سکارڈ میں پاکستان ٹیم کے نئے کپتان نے پرانے کھلاریوں کی بڑی واپسی کا اعلان کر دیا ہے پاکستان ٹیم میں کون سے بڑے کھلاریوں کی واپسی ہوئی ہے اور کون سے کھلاری پاکستان ٹیم کے سکارڈ میں شامل ہوئے ہیں اور کون سے کھلاریوں کے پاکستان ٹیم کے سکارڈ میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزت چوبیس کھیلنے کے لیے ابھی تک جگہ نہیں ملی بتائیں گے آج کی اس خاص ویڈیو میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے دوستو سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی میربانی ویڈیو کو لائک چنل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ وقت پر آپ دوستو کو کرکٹ کی ایسی انفرمیٹک اس یوٹیوب چنل کریک ون ویڈیوز پر ملتی رہے تو دوستو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بغیر کسی دیری کے دوستو اگر بات کرتے ہیں تو محمد آمر اور آماد وسیم کی پاکستان ٹیم میں واپسی ہو چکی ہے شرجیل احمد کا بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ بھی اپنا ریٹائرمنٹ واپس لے لیتے ہیں تو انہیں بھی پاکستان ٹیم کے سکار میں شامل کر دیا جائے گا دوستو یہی خطرنا کھلاڑی تھے جو پاکستان ٹیم کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کا بھی جتوا سکتے ہیں آئیے جان لیتے ہیں پاکستان ٹیم کا سکار پہلے نمبر پر کپتان بابر آزم محمد ریزوان فخر زمان شاہین شاہ آفریدین نسیم شاہ محمد آمر آماد وسیم اور بھی بہت سے کھلاڑی پاکستان ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں دوستو کیا بابر آزم کی قیادت میں پاکستان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیت پائے گی یا نہیں آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اور آپ لوگوں نے اپنے فیوریٹ کھلاڑی کا نام بھی ضرور بتانا ہے ویڈیو کو لائک چنل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں